موسیقی لیبنان میڈیٹرینین کے سائل کے ساتھ موجود ایک ایسا چھوٹا سارب دیش جس کی تاریخ نے ضرور دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہے بلکہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ اور کمپلیکس بھی ہے کیونکہ عرب اسرائیل کنفلٹ کے جتنے بھی اثرات ہو یا پھر میڈل ایس میں پولٹیکل اور آئیڈیولوجیکل کنفلٹس ہو آپ کو وہ تمام کے تمام کنفلٹس لیبنان کی تاریخ کے اندر بھی ملتے ہیں ناظرین یہیں وہ پولٹیکل اور آئیڈیولوجیکل کنفلٹس ہیں جن کی وجہ سے لیبنان کے اندر ایک لمبے عرصے تک سیویل وار جاری رہی اور یہیں وہ سیویل وار ہے جس کے دوران آج کے ٹائم اسرائیل اور کھتے میں امریکی مفادات کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا جانے والی اور سب سے طاقتور مضاہمتگروہ ہزباللہ کا بھی جنم ہوتا ہے ناظرین لیبنیس سیویل وار کی وجوہات کے علاوہ ہم آپ کو اس حوالے سے بھی مکمل آگاہ کریں گے کہ کیسے ہزباللہ جو کہ ماضی میں لبنان کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہی گروہ تھا آج میڈلیس کی پولٹیکس میں ایک امپورٹنٹ پلئر بن کر سامنے آیا لیکن اس سے پہلے لائک اینڈ سبسکرائب کہانی کا آگاس ہوتا ہے جنگ عظیم اول کے اختتام سے جرمن اور آسٹرو ہنگیریان ایمپائر کے ساتھ اسمانیوں کو بھی اس جنگ میں اتحادیوں کے ہاتھوں شکست ہوتی ہے اور یوں عرب دنیا کا ایک بڑا حصہ جو کہ اب تک اسمانی سلطنت کا حصہ تھا اب فرانس اور برطانیہ کے کنٹرول میں آتا ہے اس طرح لبنان کا علاقہ بھی فرانس کے کنٹرول میں آیا جہاں پر لیگ آف نیشن کے منڈیٹ کے تحت انیس سو بیس میں فرانس کی طرف سے اپنی ایک حکومت قائم کی جاتی ہے جبکہ لبنان کی مجورٹی خصوصاً یہاں کی مسلم آبادی فرانس کی لبنان پر اس حکومت سے خوش نہیں ہوتے بلکہ وہ تو لبنان کو بھی سیریا کا حصہ سمجھتے ہیں اور اسی دوران کنگ فیصل کی بھی اینٹری ہوتی ہے ناظرین کنگ فیصل اس وقت کی ایرپ کنگڈم آف سیریا کے بادشاہ ہوتے ہیں اور وہ بھی لبنان کو ایرپ کنگڈم آف سیریا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے فرانس کے خلاف فوجے بھی اتارتے ہیں فرانس اور سیریا کی اس جنگ کو تاریخ میں فرانکو سیرین وار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جس میں کنگ فیصل کو شکست ہوتی ہے اور لبنان کا ارب کنگڈم آف سیریا کا حصہ بننا تو دور بلکہ جو یونائٹڈ کنگڈم آف سیریا کا آئیڈیا تھا وہ بھی اس جنگ میں شکست کے بعد دفن ہو گیا ناظرین اس جنگ میں جیتنے کے بعد فرانس کے لیے لبنان میں کسی بھی قسم کا کوئی خاص بیرونی چیلنج تو باقی نہیں رہتا البتہ لبنان کے اندر ہی خصوصاً وہاں کی مسلم آبادی اور وہاں کی جو کمینسٹ اور عرب نیشنلسٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان ہمیشہ سے ہی فرنچ کلونیل رول کے خلاف ایک لہر قائم رہتی ہے اور وہ لبنان کو بھی ایک آزاد اور ایک خودمختار ریاست کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ موقع ان کو جنگ عظیم دوئیم کے دوران اس وقت ملا جب 1941 میں فرانس پر جرمنی کا قبضہ ہوتا ہے ناظرین جرمنی کے اس قبضے کے بعد اب فرانس بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر 1943 میں لبنان کی پارلیمنٹ کی طرف سے ایک ان ریٹن پیکٹ یا پھر ایگریمنٹ تیار کرنے کے بعد لبنان کی فرانس سے آزادی کا اعلان کیا جاتا ہے اور پھر 1945 میں جنگ عظیم دوئیم کے خاتمے کے بعد یونائٹی نیشنز کی طرف سے بھی فرنچ منڈیٹ کو ختم کر کے اوفیشلی لبنان کو بھی ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے دوستو اپنی آزادی کے بعد لبنان ایک پرامن ملک کے طور پر خود کی پہچان بناتا ہے حتیٰ کی عرب اسرائیل جنگو سے بھی خود کو کسی طرح دور رکھا اور تقریبا ہر بار گر جانب دار ہی رہا اور لبنانی معاشرے کے پرامن رہنے اور دوسروں کی جنگو میں نا پڑنے کی عادت نے لبنان کو دنیا بر کے شائروں اور عدیبو کے لیے ایک پرامن جگہ بنا دیا البتہ ساٹھ اور ستر کی دہائیوں میں لبنان کے کچھ حصوں میں مختلف گروپس کے درمیان خیان جنگی یعنی سیویل وار کا ماحول بن چکا تھا لیکن لبنان کا بیشتر حصہ پھر بھی پرامن تھا اور خصوصاً یہاں کا کیپٹل سٹی بیروت تو ایک جنت تھا کیونکہ دوستو اس وقت تک بیروت میں نہ ہی کوئی ملٹن گروپ تھا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی پابندی تھی ہر کسی کو اپنی بات کہنے کی مکمل آزادی تھی اس طرح بیروت جو ہے وہ سیاسی باغیوں رومانوی شائروں اور نئی سوچ کے دانشوروں کے لیے ایک آئیڈیال جگہ بن چکا تھا لیکن ناظرین ستر کی دہائی میں یاسر عرفات جو کی اس وقت کی سب سے بڑی فلسطینی مزامتی گروپ پی ایل او کے لیڈر تھے اپنے بے شمار گوریلا فائٹرز کے ساتھ لبنان پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے لبنان کے اندر جو پولٹیکل بیلنس آف پاور تھا وہ مکمل طور پر اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ دوستو لبنان کے پولٹیکل سسٹم کی بھنیات انیس سو ترتالیس کا وہ انڈرٹن نیشنل پیکٹ ہی تھا جس کے تحت لبنان کی فرانس سے ازادی کا اعلان کیا گیا تھا اور لبنان کی آبادی جو کی اس وقت تیس یا چالیس لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی تین بڑے گروپس میں تقسیم تھی شیع گروپ سونی گروپ اور میرنائٹ کرسچنس اسی لیے انیس سو ترتالیس کے اس نیشنل پیکٹ کے مطابق بھی لبنان کے اندر تمام کے تمام سیاسی عہدے بھی مذاب کی بنیاد پر ہی تقسیم ہوئے مثلا لبنان کا پریزیڈنٹ ہمیشہ سے ہی میرنائٹ کرسچنس میں سے ہوگا جبکہ پرائم مینسٹر کا عوضہ سنی اور ڈیپٹی سپیکر کا عوضہ شیعہ کے لیے ہی ریزرف رہے گا اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر بھی چھے پانچ کا ریشیو ہوگا یعنی چھے سیٹے میرنائٹ کرسچنس کے پاس تو پانچ سیٹے مسلمانوں کے پاس ہوں گی اس طرح یہ نیشنل پیکٹ ایک نون ڈیموکرائٹک اور سیکٹیرین ٹائپ تو تھا ہی لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ جیسے ہی لبنان کی ڈیموگرافک میں کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی بھی آتی تو اس سے لبنان کا پولٹیکل بیلنس آپ پاور متاثر ہوتا اور ایسا ہی ہوا کیونکہ 1948 کی عرب ازرائیل جنگ کے دوران تاریخ کی ایک بڑی ٹریجڈی دنکبہ ہوتا ہے اب لبنیس اور فلسطینی دونوں ہی عرب تو تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو فلسطینی ریفجیز تھے وہ سارے کے سارے ہی مسلمان تھے اس طرح لبنان کے اندر مسلمانوں کی آبادی میں مزید اضافہ ہوتا ہے اب ظاہر ہے یہ اضافہ تو لبنان کے میرونائٹ کرسچنز کے فیور میں بلکل بھی نہ تھا اسی وجہ سے وہ تمام شہری حقوق مثلا ووٹ دینے سرکاری ملازمت اور پروپرٹی وغیرہ کے حقوق فلسطینی ریفجیز کو لبنان کے اندر کبھی حاصل نہ تھے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جو لبنان کے اندر میرونائٹ کرسچنز تھے وہ تو مائنورٹی بن جاتے اور لبنان کا پولٹیکل بیلنس آف پاور جو کہ اب تک میرونائٹ کرسچنز کے فیور میں تھا وہ پورے کا پورا مسلمانوں کے فیور میں شفٹ ہوتا ناظرین اس طرح فلسطینیوں کو لبنان کی شہریت سے محروم رکھ کر لبنان کی حکومت کچھ ٹائم کے لئے لبنان کے اندر پولٹیکل بیلنس آف پاور کو منٹین رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے لیکن بلیک سپٹمبر کے بعد جوڈن سے نکل کر جب یاسر عرفات اپنے پی ایلو کے ہزاروں گوریلا فائٹرز کے ساتھ لبنان پہنچتے ہیں تو لبنان کے اندر خصوصا جو فلسطینی رفجی کیمز تھے ان کو اپنا بیس آف آپریشن بناتے ہیں اور وہی سے باقاعدہ اسرائیل کے خلاف اپنی کاروائیاں شروع کرتے ہیں اب پی ایلو کے ساتھ ویل آمڈ اور ویل ٹرین گوریلا فائٹرز تو تھے جو کہ 1964 سے ہی اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے جبکہ لبنان کی فوج اس وقت اتنی طاقتور نہیں تھی کہ وہ پی ایلو کو کنٹرول کر سکے اس کے علاوہ لبنان کے اندر جو کہ میرانائٹ کرسچن کے خلاف ایک مضبوط کامبینیشن بنتا ہے اور لبنان کے اندر اس سے جو ہے پولیٹیکل بیلنس آف پاور مکمل طور پر متاثر ہوتا ہے اب اس ساری سیچویشن سے ظاہر ہے میرانائٹ کرسچن پریشان ہوتے ہیں اس لیے وہ بھی خود کو پی ایلو اور دوسرے گروپس کا مقابلہ کرنے کے لیے آمڈ کرنا شروع کرتے ہیں اب ان کو دیکھ کر جو سوشلس گروپس تھے وہ بھی ہتھیار حاصل کرنا شروع کرتے ہیں جن کو پی ایلو کی طرف سے بہ آسانی ہتھیار اور ٹریننگ وغیرہ ملتی ہے اس طرح لبنان کے اب بہت سارے سیویلینس کے پاس ہتھیار آتے ہیں اور لبنان کے مختلف علاقوں میں مختلف ملیشیاز کا کانٹرول ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ اپنے اپنے علاقوں میں چیک پوس بھی قائم کرتے ہیں اب ایسے حالات میں کسی نہ کسی پوائنٹ پر تو لڑائی ہونی ہی تھی اور ہوا بھی بلکل ایسا ہی کیونکہ 1975 میں فلانجس پارٹی جو کہ ایک کرشن پارٹی تھی ان کے چیک پوس سے فلسطینی رفجیز کی ایک بس گزرتی ہے جس پر فلانجس پارٹی کی ملیشیا کی طرف سے اندادن گولیاں برسائی جاتی ہے اب اس بس کے اندر بچے عورتے اور کچھ پی ایلو کے فائٹرز بھی تھے اس طرح اس انسیڈنٹ میں ستائیس لوگ مارے جاتے ہیں بس ناظرین اس واقعے کا ہونا ہی تھا پورے کے پورے لبنان کے اندر سیویل وار شروع ہو جاتی ہے جو کہ 1975 سے لے کر 1990 تک پندرہ سال تک جاری رہی جس میں ایک اندازے کے مطابق ڈیڑھ لاکھ لوگ مارے گئے جبکہ لاکھوں لوگ لبنان کو ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ناظرین اس سیویل وار میں ویسے تو بہت سارے ملیٹنٹ گروپس تھے لیکن ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ گروپس تھے ان میں سے ایک لیبنیس فرونٹ تھا جس کو فلانجس پارٹی لیڈ کر رہی تھی اور یہ اتحاد میرانائٹ کرسچنز کو رپریزنٹ کرتا ہے جبکہ دوسری طرف لیبنیس نیشنل مومنٹ یعنی LNM تھا جو کہ لیبنان کے سونی مسلمان اور سیکولر لیفٹس کا اتحاد تھا جو کہ عرب نیشنلزم کے بھی حامی تھے اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ پی ایلو کا بھی اس گروپ کے ساتھ پہلے سے ہی ایک الائنس موجود تھا اس طرح پی ایلو اور LNM کے درمیان ایک مضبوط کومبینیشن بنتا ہے لیبنیس فرونٹ یا پھر میرانائٹ کرسچنز کے خلاف اور لیبنیس سیول وار کے دوران لیبنان کا اسی فیصد حصہ پی ایلو اور LNM کے اسی کومبینیشن کے کانٹرول میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرنا لیبنان کی حکومت اور میرانائٹ کرسچنز کے لیے مشکل ہوتا ہے اسی لئے لیبنان کی حکومت سیریا سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ لیبنان میں انٹروین کر کے اس سیول وار کا خاتمہ کریں اس طرح سیرین فورسس 1976 میں لیبنان کے اندر داخل ہو کر باقاعدہ لیبنیس وار جاری ہی تھی اسی دوران ایران کے اندر 1979 میں اسلامی انقلاب آتا ہے اور ایران میں اس انقلاب کے بعد جو اس وقت کے ایرانی لیڈرز تھے وہ اس انقلاب کو ایران کی سرحدو سے بھی باہر تک لے جانے کی کوشش شروع کرتے ہیں اس کے علاوہ پی ایلو کی طرح دوستو ایران بھی اب اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے جس کی وجہ سے شروع شروع میں تو ایران لبنان کے اندر پی ایلو کو سپورٹ کرتا ہے لیکن بات میں کچھ نظریاتی اقتلافات کی وجہ سے دونوں کے راستے الگ ہو جاتے ہیں جس کے بعد ایران لبنان کے اندر ایک ایسی منظم اوگنائزیشن کا قیام چاہتا ہے جو کہ نہ صرف پی ایلو کی متبادل بنے بلکہ لبنان کے اندر بھی ایک ایرانی طرز کا اسلامی انقلاب لاسکے اب اس مقصد کے لئے ایران کسی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے جو کہ ان کو ملا نائنٹین ایٹی ٹو میں جب لبنان پر اسرائیل حملہ کرتا ہے ناظرین لبنان پر اسرائیل کے اس حملے کا اصل مقصد لبنان میں پی ایلو کا خاتمہ کرنا تھا کیونکہ پی ایلو جو ہے وہ اس وقت لبنان کی سرزمین سے ہی اسرائیل پر حملے کر رہی تھی بہرحال دوستو اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے کیونکہ پی ایلو کو شکست ہوتی ہے جبکہ یاسر عرفات اپنے بچے کچے پی ایلو کے فائٹرز کے ساتھ لبنان کو چھوڑ کر تیونیس چلے جاتے ہیں اس طرح پی ایلو کے لبنان سے جانے کے بعد لبنان میں ایک کھلا پیدا ہوتا ہے جس کو کوئی اور نہیں بلکہ حزباللہ پور کرتا ہے جس کو بنانے اور ڈیولپ کرنے میں ایرانی انقلابی گارڈز کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے جہا ناظرین ایرانی انقلابی گارڈز جو کہ 1982 میں اسرائیل کے لبنان پر حملے کے بعد سہی شام کے راستے سعودن لبنان میں داخل ہونا شروع کرتے ہیں ایرانی لیڈرز دوستو یاسر عرفات کے نسبت ہوشیار تھے وہ جانتے تھے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ ان کی برائی راست لڑائی ہوتی ہے تو یاسر عرفات اور پی ایلو کی طرح ان کو بھی لبنان سے نکلنا پڑے گا اسی لئے ایران نے تے کیا تھا کہ وہ پہلے لبنانی سوسائٹی کو اپنے نظریہ اسلام کے مطابق ڈالے گا یہاں پر اپنی طرز کا اسلامی انقلاب لے کر آئے گا اور لوگوں میں جذبہ جہاد پیدا کرنے کے بعد پھر ان کو اسرائیل کے خلاف کھڑا کرے گا تو اس مقصد کے لئے لبنان پہنچنے والے ایرانی انقلابی گارڈز سب سے پہلے شیعہ آبادی والا شہر بالبک کو اپنا مرکز بناتے ہیں اور جب پیلو اور اسرائیل کی لڑائی آخری مراہل میں تھی تو اس وقت یہ انقلابی گارڈز لبنانی معاشرے کو ٹراسفارم کرنے اور انقلاب لانے کے لئے ایک سولیڈ بیس بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے اس طرح ایرانی انقلابی گارڈز اپنے کنٹرول والے علاقوں میں اپنی طرز کا اسلامی نظام نافذ کرنے کے بعد دوسرا قدم اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو اسرائیل کے خلاف جہاد کی ترگیب دینے لگے اور اس مقصد کے لئے باقاعدہ وادیال بقا میں ٹریننگ کیمپس بھی قائم کرتے ہیں اس طرح دوستو لبنان میں ایران کے حامیوں نے پیلو کی جگہ کامیابی سے پرکی اور وادیال بقا کے انہی ٹریننگ کیمپس سے ہی حسب اللہ نے جنم لیا